اسلام علیکم دوستو آج جمعیت علماء ہند نے ایک ایسے کیس میں کامیابی حاصل کی ہے کہ جسے ہر ایک مسلمان کو ضرور سمجھنا چاہیے دوستو آپ کو بتاتی چلے کہ کچھ دن پہلے ہم سب جانتے ہیں کہ انسی پی سی آر نے باقاعدہ دارالعلوم دیوبن اور ندوتالعلوم لخنو اور مظاہر علوم جیسے مدارس کو بند کرنے کے نوٹس جاری کیے تھے اور دوستو انسی پی سی آر ان تمام مدارس کو صرف اس وجہ سے بند کرنا چاہتی تھی کیونکہ ان مدارس میں اثری تعلیم کا کوئی انتظام نہیں ہے یہ آروپ انسی پی سی آر نے لگایا تھا لیکن دوستو اب فائنلی آج سپریم کورٹ نے جمعیت علماء ہند کی عرضی پر اس تعلق سے ایک بڑا فیصلہ سنایا ہے آخر کار سپریم کورٹ نے اس تعلق سے کیا فیصلہ سنایا ہے آئیے ہم خود جمعیت علماء ہند کے اس لیٹر پیٹ سے سمجھتے ہیں دینی مدارس کے خلاف انسی پی سی آر کی گائیڈ لائن پر سپریم کورٹ کی روک صدر جمعیت مولانا محمود مدنی نے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ انسی پی سی آر کے چیرمین نے آنکھوں پر پٹی ڈال رکھی ہے نئی دلی 21 اکتوبر جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے سپریم کورٹ کے اس عبوری حکم کا خیر مقدم کیا ہے جس میں نیشنل کمیشن فور پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس انسی پی سی آر کی جانب سے مدارس کی تسلیم شدگی ختم کرنے اور آزاد مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو اسکولوں میں داخل کرنے کی گائیڈ لائن پر روک لگا دی گئی تھی مولانا مدنی نے اس فیصلے کو تھنڈی ہوا کا جھونکہ بتایا ہے لیکن ساتھ ہی کہا ہے کہ ہماری کوشش ابھی طویل ہے مولانا مدنی نے انسی پی سی آر کے چیرمین کے حالیہ بیانات اور اقدامات پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے حقائق سے آنکھیں موند لی ہے وہ ایک طرف اسلامی کتابوں کے نساب پر اعتراض کرتے ہیں جیسے کچھ لوگ اپنے خیال میں درست بھی سمجھتے ہوں گے حالانکہ سچائی اس کے برعکس ہے اس موضوع پر اگر وہ بیٹھ کر باتیں کریں گے تو ضرور مطمئن ہو جائیں گے لیکن ان کا رویہ جاریحانہ اور یک طرفہ محسوس ہوتا ہے لیکن میں یہ سمجھنے سے قاسر ہوں کہ ہماری جدید تعلیم کوششوں پر کیوں نکتہ چینی کر رہے ہیں جمعیت علماء ہن جدید تعلیم کو فروغ دینے کے لیے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ این آئی او ایس سے منسلک جمعیت سٹڈی سینٹر چلا رہی ہے جہاں پندرہ ہزار سے زائد طلابہ و طالبات کو روایتی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید مزامین کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے ہماری کوشش سے یہ بچے دسوی اور باروی کر رہے ہیں لیکن ان سی پی سی آر کے چیئرمین ہماری ان کوششوں کی مخالفت بھی کر رہے ہیں مولانا مدنی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ مدارس نہ صرف ثقافتی ورسے کے تحفظ میں بلکہ معاشرتی تعلیمی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں مولانا مدنی نے مزید کہا ہے کہ دینی مدارس ملک آئین کے مطابق چلتے ہیں گزشتہ پانچ سو سالوں سے اس ملک میں مدارس کا نظام جاری ہے ان مدارس کے فارغین نے ہر دور میں ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے ان مدارس کی قربانیوں سے ملک آزاد ہوا تو ملک کے آئین نے دینی مدارس کو قانونی تحفظ فرام کی اب ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا جو ان تمام حصول یابیوں پر مٹی ڈال دینا چاہتا ہے جو ملک نے دہائیوں میں حاصل کیا ہے مولانا مدنی نے آگے کہا ہے کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے اور ہماری کوشش جاری رہے گی تو بہرحال دوستو آپ سب نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے آج فائنلی ان سی پی سی آر کے اس نوٹس پر روک لگا دی ہے کہ جو نوٹس ان سی پی سی آر نے تمام مدارس کو بھیجیتے ہیں اور ان سی پی سی آر کا صرف ایک مقصد تھا کہ ہندوستان سے ان تمام مدارس کو بند کر دیا جائے جس میں دعول علوم دیوبن جیسے مدارس بھی شامل ہے اب آئیے دوستو ہم ایک اور بڑی خبر پر بات کر لیتے ہیں دوستو ہم سب لوگ منور زما کو ضرور جانتے ہوں گے یہ وہ شخص ہے کہ جو تعلیم پر ہزاروں بچوں کو تیار کر رہا ہے کہ کس طرح تعلیم کے ذریعے اپنی زندگی سواری جا سکتی ہے لیکن دوستو اب خبر نکل کر آ رہی ہے کہ منور زما کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور یہ الزام لگاتے ہوئے گرفتار کیا ہے کہ منور زما کے ذریعے ہندووں کی بھاؤناوں کو ٹھےس پہنچی ہے دوستو اس خبر کو میرر نے اپنے ایکس ہینڈل پر شیئر کرتے ہوئے کچھ اس طرح لکھا ہے دیش بھر میں شخصہ پر کام کرنے والے موٹیویشنل سپیکر منور زما کو پولیس نے کیا گرفتار منور زما سمیت تین لوگوں پر دھارمیگ بھاؤناوں کو ٹھےس پہنچانے کا آروپ لگا ہے تو بہرحال دوستو آپ سب نے اس ویڈیو کے اندر دو بڑی خبریں دیکھی پہلی خبر ہے کہ مدارس کے تعلق سے سپریم کورٹ نے انسی پی سی آر کے نوٹس پر روک لگا دی ہے اور دوسری خبر آپ نے دیکھی کہ کس طرح موٹیویشنل منور زما کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور وہ بھی یہ بات کہتے ہوئے کہ ان کے ذریعے ہندووں کی بھاؤناوں کو ٹھےس پہنچی ہے دوستو آپ سب لوگ ان خبر کے تعلق سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں آپ لوگ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اگر آپ ہم سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں